موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد من اطبیقہ خیر مقدم اجتوار کے اہم خبروں پر ایک نظر چیتا تیندوہ یا جنگلی بلی اب تک کسی بھی بات کی مکمل تصدیق نہیں ہوئے لہذا آج تیسرے دن عوام کے دلوں میں در بر قرار رہا فورشت افسران نے اور دو چار دن گھروں سے باہر نہ نکلنی کی سرادی ہے اور ساتھ میں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ایسا بھی کہا ہے اس طرح کا دوغلا مشورہ انتظام کی جانب سے دیا گیا ہے مطلب درے بھی نہ اور گھر سے بھی باہر نہ نکلے خیر تندوہ یا اچھیتا جیسا جانور جو بھی جانور ہے اب تک گرفت میں نہیں آیا ہے کچھ میڈیا والوں نے اپنی طرف سے تو یقینی طور پر تیندوہ یا اچھیتا جیسا جانور ہونے کی خبروں کو شائع کر تی آر پی بٹورنی کی کوشش ضرور کی ہے لیکن فورشت افسران نے اب بھی شک ہونے کی بات کی ہے جادو نگر سویمنگ پول ہنمان نگر ریس کورس گولف کورس تقریباً جگہوں پر کیمرے بٹھائے سرکاری طور پر کسی بھی طریقے کی تصویر کو اب تک شائع نہیں کیا گیا آج وہ ایسے بھی اتوار تھا تو اکثر یہاں کے شہریوں کو گھروں میں ہی بند دکھا گیا فورشت افسران چوکرنا ہے اور کوشش جاری ہے کہ کسی طرح تیندوہ کو پکٹ لیا جائے فورشت افسران کو کچھ پاؤں کے نشان ضرور برامد ہوئے ہیں تیندوہ گولف کورس میں ہی ہونے کی بات کی جاری ہے نیسرگی کاکتی بھیمگر جنگل سے ماہرین کو بلائے گا ہے اور صبح شام تلاش جاری ہے یہ مہیم اور کچھ دن چلے گی ایسا بھی بتائے گا ہے اب حقیقت جو بھی ہو لیکن جادونگر ہرمانگر کے لوگوں میں ڈر اور شہر کے لوگوں میں چرچہ کا موضوع ضرور بنا ہوا ہے ہاتھوں کا دور رکھنے کا نام نہیں لے رہا کل اور آج پھر ہاتھ سے پیش آئیں کل مودگاہ کے نزدیک بیلگان سے سلیباو کی طرف موٹر سائیکل سے دو دوست جا رہے تھے سامنے سے آنے والی ٹپر کی ٹھوکر میں ایک کی موت جگہ پر ہی واقع ہو گئی تو دوسری کی موت اسپتال میں زیر علاج رکھا گیا تھا تب ہو گئی ایک دن کے بعد زخنی دوست کی بھی موت ہو گئی دونوں کے نام وٹل ڈولی اور سومنات خواشی ہے مستقیل حادثوں کا سلزلہ جاری ہے اب تک تقریباً سات لوگوں کی موت موت پچھلے دو ہمتے میں ہونے کی تلاحصر ہو رہی ہے آج ایک اور بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہے گا ہیرے باگے وڑی گھاٹ میں کیساٹسی کی بس اچانک بے کابو ہو کر ہائیوے پر ہی پلڑ گئی اس حادثے میں کسی طرح کا جانی نقصان تو نہیں ہوا بس میں کل پینک تیس مسافر سوار تھے جن میں پانچ زکمیوں ہیں جنہیں زلہ اسپتال میں بھرتی کیا گیا بیلگام سے ہیرے کی روٹ جانے والی بس بارش کی وجہ سے بے کابو ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈیوائیڈر سے جہاں ٹکرائی اور پلڑ گئی سبھی سوار خوش قسمت تھے جو صحیح سلامت رہے پر پانچ جنہیں معمولی چوٹ آئی جنہیں اسپتال میں داخل کر آئے گا بارش کا موسم ہے اور اکثر حد ساتھ پیج بھی آتے رہتے پر کچھ بس ڈرائیور بھی غیر زمدارہ کیسے ہوتے ہیں بس ڈرائیور پیسنجر کی جان سے کھیلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں زوردار بارش ہونے سے کئی پلوں پر پانی تیز رفتار سے بیٹا دیکھا جا رہا ہے بیجاپور کے دیوری پرگی تعلقہ میں یہ واردات دیکھی جا سکتی بس میں کل دس پیسنجر سوار ہے اور پل پر پانی بیہ رہا ہے لیکن بس ڈرائیور نے پیسنجر کی جان کے ساتھ خطرنا کھیل کھیلتے ہوئے بس کو بریج پر ڈال دیا بس دیز بہو سے فیصل بھی گئی لیکن اسے کسی طرح سے پل کے پارک کرائے گا بس میں سوار سواریوں نے اتمنان کی سانس تو ضرور لی پر حادثہ پیش آتا تو کون ذمہ دار لہٰذا غیر ذمہ دار ڈرائیوروں کو نہ سب تاکیت دی جائے بلکہ ان پر کاروائی بھی ہونی چاہیے اسے مانگ کی جاری آج جیڈی ایس کی جانب سے پولیس انتظام یا حکومت کے دباؤں میں بے گناہوں پر مقدمے درج کرنے کا الزام لگاتے ہوئے پرزور الفاظوں میں مضمت فرمائی گئی آج بیل اونگل میں جیڈی ایس کی شنکر مادلگی کی صدارت میں پولیس انتظام یا کی مضمت کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا اور کہا کہ پولیس کو وردی انصاف کرنے کے لیے دلائی جاتی ہے سبھی مجرموں کے ساتھ ایک جیسا روئیہ اختیار کرنا چاہیے پر دیکھائے جا رہا ہے کہ اختدار پزیر حکومت اور سیاسی لیڈروں کے دباؤں میں آ کر بے گناہوں پر خون چوری ڈکائتی جیسے جرم میں جیڈی ایس کارکنان پر مقدمے درج کیے جا رہے ہیں کسی بھی لاؤبی کے دباؤں میں مقدمے درج نہ کرتے ہوئے اخلاقیات کو پیش کرے ہیں ایسا مشورہ بھی دیا گیا بیل اونگل تعلقہ میں پولیس کسی اور کے دباؤں میں کام کر رہی ہے ایسا انظام لگایا اس وقت جیڈی ایس کے کارکنان کسیر تعدات میں شریک رہے ہیں آج سیوہ فانڈیشن کی جانب سے سڑک کنارے بے سہارا کو سہارا دین کی کوشش کی ہے لکشومان بھوتان نامی شخص کو سڑک کنارے سے اٹھا کر سیوہ فانڈیشن کے دفتر لیا گیا جہاں پر اسے نیرا دولا کر ساک کیا گیا اس کے بال کٹوائے گئے پھر اس کی تحقیق کر اسے گھر بھیجنے کا بھی انتظام کیا گیا لائک تلا کے مطابق لکشومان بھوتان لامانی رامگر دھنباد جھارکنڈ کا ہے جس نے تین مہینے پہلے گھر چھوڑا تھا لہذا اب اسے ریل میں بٹھا کر بیج دیا جائے گا ایسا سیوہ فانڈیشن کی جانب سے بتائے گا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف افیرز کی جانب سے بیلغام شہر کو سمارٹ سیٹی کا اعجاز حاصل ہونے پر کئیوں کی آنکھیں بڑی ہو چکی ہیں اور اس میں بھی اول نمبر حاصل کرنے کی بات کہی جائے آخر کس بنیاد پر سمارٹ سیٹی کا اعجاز حاصل ہوا ہے اور کہاں ہے سمارٹ سیٹی اسے سوال عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے ویسے پچھلے کئی دنوں سے سڑک خاتصوں میں مرنے والی کی بھی فیرز طویل ہوتی جاری ہے کئی جگہوں پر گڑے میں سڑکیا ہے سڑک میں گڑے جیسے حالات دیکھے جاری ہے پانی کا پتہ نہیں کئی محلولوں میں ہفتے میں ایک بار پانی میسر ہوتا ہے سڑک کنارے بجلی کے لائٹس بند رہتے ہیں آخر کس بنیاد پر سمارٹ سیٹی کا اعجاز دیا گیا ہے آخر سوال کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہے کیا ایسا سوال کئی سماجی خدمات انجاب دینے والی تنظیموں کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے حال ہی میں آمادوی پارٹی کی جانب سے بھی پریس کونفرنس کے ذریعے سوال پوچھا گیا ہے کیا آخر کس بنیاد پر سمارٹ سیٹی کہا جائے اور نمبر بھی عطا کرنا کچھ سمجھ سے پرے ہے ایسا ایسا اکثر لوگوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے اکثر سمارٹ سیٹی کے کاموں میں رشوت خوری کے الزامات بھی لگائی جاتے ہیں بارہا سمارٹ سیٹی اپسران کی بڑتی ملکیت پر بھی سوال پوچھے جاتے ہیں ان کی تحقیق کی مانگ کی جاتی رہی ہے سیاسی لیڈروں کے چہیتے ٹھیکے داروں کو کام دیا جاتا ہے خودنا نئی پائپ لائم ڈالنا پھر کچھ عرصے کے بعد خودنا جیسی واردہ تے اکثر شہر کی سڑکوں میں دیکھا جاتا ہے اس خود کام کے پیچھے کی کہانی کا بھی پردافہ ضروری ہے اسی مانگ کی جاری ہے سڑکوں کے میعار پر بھی سوال اٹھائے جاتے رہے اور ان تمام کے باوجود سمارٹ سیٹی میں بیلگام شہر اول نمبر اس مومنے کو سمجھنے سے بیلگام کے عوام تو کاثر ہے اسی چرچہ کہی جاری ہے خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہتی ہے ہر نوز شکریہ لابیس